ملک میں سزارتی نظام کی افواہوں پر پاکستان مسلم لیگ نون کے سیکریٹری جنرل ایسان اقبال نے کہا ہے کہ ہم پاکستان کے آئین وفاقی پارلیمانی نظام میں کسی قسم کی مداخلت اور رد و بدل کو قبول نہیں کریں گے اور ہر شہری اپنے اس آئین اور وفاقی پارلیمانی نظام کے دفاع کے لیے سیسا پلائی دیوار بنے گا قومی اسمبلی کے اجلاس میں اظہار خیال کرتے ہوئے ایسان اقبال نے کہا کہ یہ مطالعہ پاکستان کا لیکچر نہیں بلکہ ہم پاکستان کی روح کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ پاکستان کے وفاق کے بارے میں کون لوگ اس طرح کی خبریں چلاتے ہیں انہوں نے مزید کہا کہ ظلفکار علی بھٹو بے نظیر بھٹو کے دور حکومتوں کا جواب دینے کے لیے پیپلز پارٹی نواز شریف کے دور حکومت کا جواب دینے کے لیے ہم یہاں موجود ہیں لیکن یہ قوم فیلڈ مارشل جنرل ایوب خان کے برسوں کا حساب کس سے مانگے بات کو جاری رکھتے ہوئے انہوں نے کہا کہ قوم یاہیہ خان کے چار سال زیاہ الحق کے گیارہ برسوں اور مشرف کے نو برسوں کا جواب کس سے پوچھے انہوں نے مزید کہا کہ یہ پاکستان کا پارلیمانی نظام ہے جو سیاسی جماعتوں اور قیادت کو عوام کا جواب دے ٹھہراتا ہے جبکہ صدارتی نظام ایک ڈیکٹیٹر پیدا کرتا ہے اور کسی بھی لحاظ سے موضوع نہیں ہے ان کا کہنا تھا کہ چھوٹے صوبوں کے احساس محرومی کے پیش نظر عوام میں آئین کے حوالے سے تحفظات پیدا کرنا ملک کے مفاد کے خلاف ہے اس لیے اس مسئلے پر ایک بحث کرائی جائے اس معاملے کو یک سر ختم ہونا چاہیے احسان اقبال نے کہا کہ پاکستان کو تجربہ گاہ نہیں بنایا جا سکتا کہ جب کسی کا دل کیا ایک نئے نظام کا فارمولا پیش کر دیا دیگر اقوام نے سیاسی استحقام اور پالیسیوں کے تسلسل سے ترقی کی اور ہم نے ان تجربوں کی وجہ سے پاکستان کی اس صلاحیت کو ضائع کیا انہوں نے کہا کہ وقت آگیا ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ عدلیہ سیاسدان اور بیوروکریسی مل کر فیصلہ کریں کہ ملک کے لیے ایک ہی راستہ آئین کی سر بلندی اور اس کے تحت اپنے کردار کو ادا کرنے کا ہے دہنمہ مسلم لیگ نور نے کہا کہ آج ملک جس بہران میں ہے کوئی لیڈر ایسا نہیں نہ ہی کوئی پارٹی ایسی ہے جو تنہ تنہا ملک کو اس سے نکال سکے پاکستان کو جامع حکومت اور ایسی جمہوریت کی ضرورت ہے کہ حکومت اپوزیشن ایک گاڑی کے دو پہیے بن کر نظام کو چلائیں انہوں نے کہا کہ ایسا نظام کے جس میں وزیراعظم اپوزیشن سے بات نہیں کر سکتا دشمن کی فوجیں سرحد پر ہوں اور وہ آرمی چیف کے ساتھ کمیٹی روم تک نہیں آئے یہ پارلیمانی طرز عمل نہیں ہے اسے چھوڑ کر ایسا طرز عمل اپنانے کی ضرورت ہے جو آئین کی روح کے مطابق ایک دوسرے کو برداشت کرنے کا حوصلہ دے